موسیقی میں ہوں کلی مولا آج ہم بات کریں گے ترکی میں پروپٹی کھریدتے ہوئے آپ کو کون سی اہم باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پروپٹی کو سیل کرتے وقت آپ کس کو پروپٹی سیل کریں گے اور کیسے کریں گے اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے پانچ اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے پروپٹی کھریدتے وقت ہمارے ساتھ ہے علیک بر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہمارا بھائی کوئی ترکی میں پروپٹی کھریدتا ہے تو اس کو بیک اپ لائن رکھنا کیوں ضروری ہے کہ پروپٹی سیل کرتے وقت کیسے کرنی ہے اور کس کو کرنی ہے جو کلیم اللہ بہت اچھا سوال ہے بہت شکریہ سر آپ کا سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے ایگزٹ سٹرائٹیجی ایگزٹ سٹرائٹیجی سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جب آپ پروپٹی خرید رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پلان کرنا ہوتا ہے کہ اگر کل کو میں اسے سیل کروں گا بیچوں گا تو میں اسے کس کو بیچوں گا اور کیسے بیچوں گا یعنی کہ اگر میں فروخت کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے کیسے فروخت کروں گا اور کس کو فروخت کروں گا تاکہ میرا لاؤس نہ ہو اور میں اچھے منافعے کے ساتھ سیل کر سکوں تو سیل ایگزٹ سٹرائٹیجی تو آپ جب بائے کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو تو ایگزٹ سٹرائٹیجی کا بھی آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے اور ذہن میں رکھنا ہوتا ہے تو آج ہم اسی حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں انفرمیشن جیسا کہ کلیب اللہ نے پوچھا کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں وہ کون سے پانچ پوائنٹس ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے تو ہم سب سے پہلے پوائنٹ ون سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو think like locals آپ کو لوکل لوگوں کی طرح سوچنا پڑے گا لوکل لوگوں کی طرح سوچنے سے کیا مراد ہے کہ وہ ایوریج گھر خریدتے ہیں جو لوکل لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ ہر سوسائٹی میں بہت غریب لوگ بھی ہوتے ہیں اور بہت امیر لوگ بھی ہوتے ہیں یعنی کہ غریب طبقہ بھی ہوتا ہے اور امیر طبقہ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد درمیانہ جسے ہم میڈیم طبقہ جید درمیانہ طبقہ بولتے ہیں وہ ہوتا ہے جن کی ایوریج بائنگ پاور ہوتی ہے تو بہت زیادہ غریب لوگوں کو اور بہت زیادہ امیر لوگوں کو دونوں کو آپ نے نگلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے ایورج جو بائنگ پاور والے لوگ ہیں انہی کی بائنگ رینج کے اندر جو گھر آتے ہیں وہ گھر آپ نے خریدنا ہوتے ہیں تو سپوز کریں پروپرٹی ہے آپ کے پاس تو آپ نے فور سٹار یا فائل سٹار پروپرٹی نہیں لینی آپ نے ٹو سٹار یا تھری سٹار پروپرٹی لینی ہے ایورج پروپرٹی لینی ہے ون پلس ون کا گھر لینا ہے یعنی کہ ایک بیڈروم اور آگے ایک سیٹنگ روم یا ٹو پلس ون کا آپ لینے دو بیڈروم اور ایک سیٹنگ روم والا اور اس کی نارمل ایورج پرائس والا آپ نے گھر لینا ہے آپ کوشش نہ کریں کہ تھری پلس ون فور پلس ون یا فائل پلس ون آپ گھر لیں اور بڑے ایکسپینسیو جو ہے پروجیکٹ پر لیں بہت مہنگے پروجیکٹ میں لیں ایسا نہ کریں کیونکہ جب آپ مہنگی پروپرٹی لیں گے بڑی پروپرٹی لیں گے تو اس کو جب آپ سیل کرنا چاہیں گے تو آپ صرف دس پرسنٹ لوگ جو ہوں گے وہ ہی انہی کی بائنگ پاور ہے انہی کی رینج میں آتا ہے تو اس سیل کرنے میں ٹائم بھی لگے گا مشکلات بھی ہوں گی زیادہ تر سکسٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ٹرکی کے اندر سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ وہ ایورج بائنگ پاور والے ہیں جو ون پلس ون یا ٹو پلس ون گھر خریدتے ہیں تو آپ نے ٹو سٹار یا ٹری سٹار پروپرٹی لینا ہے تو think like local یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے local کی طرح سوچتے ہوگے آپ نے لینا ہے کہ کل کو اگر مجھے تین سال بار چار سال بار یا پہنچ سال بار سیل کرنا پڑے تو میں اس کو آسانی سے سیل کر سکوں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے avoid home offices یعنی کہ ایسے گھر نہیں لینے کہ جن کو آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ گھر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں residential بھی اور as آپ اس کو commercial property بھی use کر سکتے ہیں یہ آپ کا home office کہلائے گا تو definitely اس کی permission تو ہے government کی طرف سے لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ جب آپ home office لے رہے ہیں تو وہاں پر office جو ہے وہ اس کے office کے طور پر بھی functioning ہو رہی ہے ترکش لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک society میں رہنا پساند کرتے ہیں society میں جس کے ہمسائے بھی ہوتے ہیں پاس دوسرے جاننے والے بھی ہوتے ہیں families آپس میں interact کرتی ہیں اور اس طرح سے school ہوتے ہیں اور باقی سارا system ہوتا ہے تو ترکش لوگ ایسی جگہ پہ گھر خریدنا پساند کرتے ہیں جو صرف residential ہو اور جہاں پر society آپس میں ایک دوسرے سے گھل مل کر رہے زیادہ ترکش لوگ جو ہے commercial places پہ گھر نہیں خریدتے تو اگر آپ ایسا گھر لیتے ہیں جو residential plus commercial ہو یعنی home office ہو ایسا گھر کل کو جب آپ sale کرنا چاہیں گے تو تب آپ کو مشکلات پیش آئیں گی کچھ لوگ جو ہوں گے وہ home office لینا چاہیں گے باقی نہیں لینا چاہیں گے تو اس لیے آپ کوشش کریں اگر تو آپ business کے لیے لے رہے ہیں اور آپ کا long term بیچنے کا کوئی plan نہیں ہے تو پھر تو آپ کے لیے suitable ہے لیکن اگر دو چار پانچ سال بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ resale کر دیں تو ایسی صورت میں آپ کو صرف residential property لینے چاہیے residential plus commercial یعنی کہ home office آپ کو avoid کرنا چاہیے یہ دوسرا ایم point تھا تیسرا ایم point کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنا entry level decide کرنا ہوتا ہے کہ buying مجھے کب کرنی ہے buying آپ peak پہ کر رہے ہیں یا bottom پہ کر رہے ہیں یا mid میں کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ پورے سال میں ایک cycle ہوتا ہے property کا اب جیسے جینوری دسمبر جینوری فیبری مارچ کے شروع تک یہ ایک cycle چلتا ہے جس میں property انتہائی سستی اور property کی down value ہوتی ہے ایک تو یہ اس کے بعد جب اپنے عروج پہ ہوتی ہے یہ جون جولائی اگست کے مہینے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ جو economy کے حساب سے بھی ترکش لیرا اس وقت کس position پہ آ رہا ہے top پہ ہے bottom میں ہے ملک میں economic activity کہاں پر ہے تو یہ ساری چیزوں کو consider کرتے ہوئے آپ نے property کب کیسے اور کس سے خریدی یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھے property کب کیسے اور کہاں سے خریدنی ہے سال کے کن مہینوں میں خریدنی ہے کیونکہ زیادہ تر investor انتظار کرتے ہیں کہ جب property کی قیمتیں عام قیمت سے تھوڑی کم ہوں تو وہ under value 10 یا 20% under value property خریدتے ہیں تاکہ وہ دو چار چھے مہینوں کے بعد اگر resale کرنا چاہیں یا دو تین سال کے بعد بھی کرنا چاہیں تو اچھے منافع کے ساتھ sale کر سکیں تو investor حضرات mostly December, January, February اور March یہ تین برب باری کے مہینے ہوتے ہیں اور یہاں پر موسم سرد ہوتا ہے economic activity کام ہوتی ہے تو اس لئے ان مہینوں میں ہی mostly property buy کرتے ہیں اور سستے project سے buy کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو چوتھا مارا point ہے یہ ہے کہ don't buy a good project at bad location یعنی کہ بری location پر اچھا گھر نہ خریدیں اس سے مراد یہ ہے کہ سستہ کوئی district ہے یا علاقہ اتنا develop نہیں ہے لیکن وہاں پر five star property بن رہی ہے four star project ہے لیکن اس کے surrounding area جو اتنے develop نہیں ہیں تو آپ کو four star five star property اس project کی کہ یہ project بہت اچھا ہے لیکن اس کی location بری ہے یعنی کہ district یا علاقہ یا town یا جو area ہے وہ اتنا develop نہیں ہے اس کے پاس metro نہیں ہے کوئی commercial center نہیں ہے کوئی university نہیں ہے transport کیا جو اتنا اچھا نظام نہیں ہے یا صفائی کا اتنا اچھا نہیں ہے school یا colleges نہیں ہیں یا جو ایک average area لیکن وہاں پر وہ five star project بنا رہے ہیں تو mega project ایک سستے area میں اگر آپ خرید رہے ہیں تو وہ اتنا زیادہ valuable نہیں ہوگا اور اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں بڑھے گی کل کو بیچتے ہوئے آپ کو problem آئے گی تو آپ کو بہت اچھی property بری location پہ نہیں خریدنی چاہیے ہمیشہ اس چیز کو avoid کریں پانچوان جو ہمارا point ہے بہت اہم ہے کہ avoid joint ventures joint ventures جو ہیں ان کو avoid کریں کیوں مثلا آپ ایک developer ہے اس نے جو land کا honor ہے اس کے ساتھ مل کے ایک joint venture کیا کہ زمین جو ہے وہ کلیم اللہ کی ہے develop میں کروں گا یہاں پہ project میں بناؤں گا development میری ہے تو میں construction company کا مالک ہوں اور زمین جو ہے وہ کلیم اللہ کی ہے تو ایسی صورت میں project جو ہے وہ joint venture کہلاتا ہے کہ زمین کسی اور کی ہے اور development کوئی اور company کر رہی ہے کل کو کسی بھی وجہ سے ان کا conflict ہو جاتا ہے تو وہ مالک جو ہے وہ stay لے آتا ہے اور وہ جو project درمیان میں دو سال کے بعد دیر سال کے بعد رک جاتا ہے کیونکہ development company اس کی مالک نہیں تھی اس وجہ سے وہ project complete نہیں ہو پاتا اور جن لوگوں نے بیانے دی ہوئے پیسے دی ہوئے وہ وہیں پہ بیچ میں فس جاتے ہیں تو کبھی ایسا project buy نہ کریں جو joint venture ہو ہمیشہ کوشش کریں ایسا project لینے کی جو company بھی مالک ہو اس زمین کی اور وہی company اس project کو construct کر رہی ہو اور آگے بعد میں sale کر رہی ہو تو یہ پانچوں پوائنٹ بہت اہم تھا ایسے joint venture میں کبھی investment نہ کریں جس میں مالک زمین کا کوئی اور ہو اور developer company جو ہے وہ کوئی اور ہو تو یہ پانچ پوائنٹ ہم نے آپ کے ساتھ share کیے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ گھر خریدتے ہیں تو average cost والے گھر خریدیں one plus one two plus one خریدیں اور زیادہ بڑے گھر نہ خریدیں five star properties نہ خریدیں home offices نہ خریدیں یعنی residential plus commercial سہولت والے کیونکہ ترکش لوگ society میں رہنا پسند کرتے ہیں کل کو آپ sale کرنا چاہیں گے تو مشکلات آئیں گی اس کے ساتھ entry level decide کریں سال کے کس مہینے میں کب آپ کو خریدنا ہے پورا plan کر کے اور research کر کے گھر خریدیں اور ساتھ ہی ساتھ اچھی property بری location پہ نہ خریدیں اور joint ventures جو ہیں ایسے project کو بھی نہ خریدیں یہ پانچ پوائنٹ تھے ان کو اگر آپ مدد نظر رکھیں گے تو آپ کو کل کو جو آپ نے گھر خریدہ ہے اس کو بیچنے میں آسانی ہوگی اور آپ اگر بیچ کر ایک گھر کو کوئی دوسرا گھر لینا چاہتے ہیں تو اچھے منافع سے بھی آپ sale کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ایک اچھی exit strategy بھی ہوگی اگر آپ اپنے business کو wind up کرنا چاہتے ہیں اپنی investment کو یہاں سے نکال کے کسی اور ملک لے کے جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لئے آسانیہ ہوں گی جب بھی آپ گھر خرید رہے ہیں property میں investment کر رہے ہیں تو ان بہتوں کا ضرور خیال رکھیں جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کیا ترکی میں property خریدتے ہوئے rental income کا بھی خیال رکھنا چاہیے یا نہیں definitely جب آپ property خرید رہے ہیں جی سر تو آپ کی mind میں ہوتا ہے کہ suppose کرو میں نہیں بھی رہتا یہاں پر تو مجھے اس سے اچھا return ملتا رہے گا جی سر گھروں کو prefer کرتے ہیں بہت سے ایسے areas جو residential ہیں جی سر اور ایسے جو property جو metro کے پاس ہے commercial area کے پاس ہے hospital کے پاس ہے university کے قریب ہے ایسی areas میں property جلدی سے آسانی سے قرائے پچھا جاتی بلکل سارا کوئی میں جو قرائدار ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ transport آسانی سے مل جائے hospital پاس ہو university or school قریب ہو یا commercial بزار جو ہے دکانے ویرہ قریب ہوں تو ایسی property کو prefer کیا جاتا ہے تو جب بھی آپ property لیتے ہیں یہ کچھ factors ان کو ذہن میں رکھیں تاکہ اگر قرائے پہ دینا پڑے تو آسانی سے قرائے پہ دے سکیں جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ مشورہ کیوں دیتے ہیں کہ one plus one یا two plus one کا bedroom یا گھر خریدیں یہی بہتر آپ لوگ کے لئے تو یہ مشورہ آپ کیوں دیتے ہیں ہمارے بھائیوں کو بہت اچھا سوال ہے جی سر بہت شکریہ دیکھیں جو ہے وہ شادیاں کر رہے ہیں تو جو نوجوان جوڑا ہوتا ہے وہ بڑا گھر افورٹ نہیں کر سکتا آپ یہ دیکھیں کوئی بھی بندہ جوب کر رہا ہے اور اس کے بعد شادی کرتا ہے اور اس کے اپنی فیملی کے لئے تو وہ شروع میں ان کو ایک چھوٹا گھر چاہیے ہوتا ہے تو one plus one وہ یا تو پرچیز کرتے ہیں بھائے کرتے ہیں یا وہ کنسٹرکٹر سے لیتے ہیں جی سائل یعنی ڈیویلپر کمپنی سے لیتے ہیں بیچنا چاہتے ہیں تو باہر ہے نا اور دوسرا یہ ہے کہ جو one plus one گھار ہوگا وہ میڈیم جو ایوریج انکم والے جو طبقہ ہے درمیانہ طبقہ ان سب کی بائم پاور میں آتا ہے اور تیسرا کہ وہ آسانی سے قرائے پہ بھی چڑھ جاتا ہے اس کا قرائے بھی اتنا نہیں ہوتا بلکل صحیح ہوگا تو اگر آپ ایز انویسٹر سوچتے ہیں یا آپ کل کو ری سیل کے حوالے سے سوچتے ہیں یا اس کو ایزٹ پالسی کو ذہن میں رکھتے ہیں تو one plus one یا two plus one ایسی پروپرٹی ہے جو آپ کسی کو بھی نئے شادی شدہ جوڑے کو بھی سیل کر سکتے ہیں قرائے پہ بھی آسانی سے چڑھ سکتا ہے اور ترکی میں آسانی سے ری سیل ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک ہوگی تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کو یعنی کہ یہ کہلیں کہ سکیور کر سکتے ہیں اور اس کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہفہس جائے اور کل کو آپ نکال نہ سکیں تو انویسٹر اور بزنس مین کے لیے اور فارنر کے لیے یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ سکیور ہونے چاہیے اور جب چاہے وہ نکال بھی سکے جی سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے بھائیوں کو کس قسم کے پروڈیکٹ سے پروپرٹی کریدنی چاہیے یہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ جب پروپرٹی بھائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ یہ جو کمپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے یہ کتنے سالوں سے یہ کنسٹرکشن بزنس میں ہے یہ کہیں اس کا پہلا یا دوسرا پروڈیکٹ تو نہیں ہے کیا آرڈی جو ہے یہ پانچ دس پروڈیکٹ مکمل کر چکی ہے اور یہ پروڈیکٹ لوگوں کو ہینڈ آور کر چکی ہے اور پھر آپ جا کے ان لوگوں سے ملتے ہیں اس ایریاز میں جاتے ہیں ان کے پروڈیکٹ دیکھتے ہیں لوگوں کے ریویوز لیتے ہیں اور اس کمپنی کی ساکھ کے بارے میں ریپوٹیشن کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے اور پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں کمپنی یہ پروڈیکٹ جو بنا رہی ہے جوئنٹ وینچر تو نہیں ہے کہ لینڈ آنر جو ہے وہ اور مالک ہے اور یہ کمپنی وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کر رہی ہے تو ایسا پروڈیکٹ کل کو کہیں پر بھی ڈسپیوٹیڈ ہو سکتا ہے اور آپ کی انویسمنٹ ضائع ہو سکتی ہے تو آپ کو اچھی ریپوٹیشن والی ایسی کسی بھی کمپنی سے پروپرٹی لینا ہے ایسے کسی پروڈیکٹ میں لینا ہے کہ جس کی وہ اکیلی ہنڈر پرسنٹ آنر ہو اور اس کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہو اور وہ پروڈیکٹ جس ایریا میں ڈیویلپ ہو رہا ہے اس ایریا کے حساب سے ہو مثلا ایریاز جو ہیں اگر بہت ڈیویلپڈ ایریا ہے تو وہاں پر تو اچھا پروڈیکٹ چل جائے گا لیکن لیس ڈیویلپ ایریا میں فائیو سٹار پروڈیکٹ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی لوکیشن پر نہیں ہو رہا تو یہ ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہو اگر آپ خریدیں گے اچھی ریپوٹیشن والی نارمل پروپرٹی اور اس کے ساتھ سے جوئنٹ وینچر نہ ہو تو دیفنیٹلی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا جی سر بالکل ایسا ہی ہے سر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے پچھلے سوال میں بات کی کہ لوگوں کی بائن پاور کے حوالے سے تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ ترکش لوگ اور کس طرح کی پروپرٹی گریدتے ہیں ترکش لوگ میں نے جیسے بتایا کہ آلموسٹ نیئرلی سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ درمیانہ طبقہ ہے بہت غریب بھی جو ہے کم لوگ ہیں مثلا کوئی دو یا چار یا پانچ پرسنٹ ہوں گے اور بہت امیر جو ہیں وہ دیس پرسنٹ یا پاندرہ پرسنٹ ہوں گے لیکن بیچ میں جو ستر سے پسیتر پرسنٹ پاپولیشن ہے وہ جو سپین ہے وہ ٹرکش ہے ایوریج لوگوں کا ہے صحیح ہو گیا صاحب اور وہ زیادہ تر ریزیڈنشل پروپرٹی خریدتے ہیں اور وہ سوسائٹیز میں رہنا پسند کرتے ہیں اور وہ جو تھوڑی سی بڑی فیملی ہے ٹو پلس ون گھر ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں یا تھوڑی سے اور بڑی ہو جاتی تو ٹری پلس ون لے لیتے ہیں لیکن جو سنگل نئی شادی شدہ جوڑے ہیں وہ ون پلس ون ہی لیتے ہیں صحیح ہو گیا صاحب تو یہ جو زیادہ رینج ہے ان کے اندر بھی جب ہم آتے ہیں تو ون پلس ون ٹو پلس ون اور ٹری پلس ون ٹری پلس ون بہت کم لوگ لیتے ہیں لیکن ون پلس ون اور ٹو پلس ون یہ زیادہ تر اور ٹو سٹار اور ٹری سٹار پروپرٹیز جو ہیں فور سٹار اور فائف سٹار مہنگی ہوتی ہیں جی سر ان کو کم لوگ خریدتے ہیں تو اس رینج کے اندر جب آپ پروپرٹی خریدتے ہیں تو کل کو آپ آسانی سے اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں اسی رینج میں جو درمیانے طبقے کی بائنگ پاور میاز ہے جی سر بلکل ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ سر میں آپ کا بڑا شکر بزار ہوں آپ نے بڑی تفصیل سے میرے سوالہ کا جواب دیا آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ترکی میں پروپرٹی خریدنے کے بارے میں یا فروحت کرنے کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریش کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ